اسلام علیکم بلکم ٹو میرے چینل سب نام کچن ڈرین پہ آج ہم بنانا سیکھیں گے ویچ فرائیڈ ریس جو ویری قوک اور فاسٹ بن کر یہ تیار ہوگی بہت ہی کم ٹائم میں آپ اسے بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور بہت ٹیسٹی بھی بنے گا اگر آپ پہ پاس فریز میں بچے ہوئے چاول ہیں تو بس یہ دو منٹ میں بن کر تیار ہو جائے گی تو چلی اسے بنانا سرو کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں یہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی ملے گی یہاں پہ ایک بڑا سا برطن لیں گے اس میں میں نے ایک بڑے چمچ یہاں اٹ کی ہے اور ایک بڑے چمچ کوکنگ آئل آپ چاہیں تو صرف اسے کوکنگ آئل میں ہی بنا سکتے اور یہاں پہ لیں گے ایک بڑا چمچ سفید جیرہ اور ساتھ میں اٹ کریں گے ایک چھوٹا چمچ کالا جیرہ سفید جیرہ اسے کہتے ہیں جو نورمل ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں کھانے میں وہ ہے جیسے ہمیں بس کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں پہ سوٹے کر لینا بس دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اب یہاں پہ لیں گے کچھ سبجیاں جو کی میں نے لیے ہے ایک بڑے چمچ باریک کٹے ہوئے ادرک اور یہاں پہ لیے ہے دس سے بیس لہسن کے جویں اور دو سے تین ہری جیسے میں نے باریک کرس کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کے پیار جیسے میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اور پچاس گرام بین باریک کٹے ہوئے پچاس گرام گاجر باریک کٹے ہوئے اور پچاس گرام یہ سملا میچ باریک کٹے ہوئے ان ساری چیزوں کا ایک ساتھ ہم یہاں پہ یہاں اٹ کریں گے اور اسے بلکل high flame پہ ہمیں دو سے تی منٹ تک بھوننا ہے لگاتار چلاتے ہوئے اسے ہم بھون لہیں گے بس دو سے تی منٹ تک بلکل high flame پہ اب یہاں پہ آئٹ کریں گے ایک بڑے چمچ سویا سوس اور ایک بڑے چمچ چلی سوس اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مچ پاودر اور دو چھوٹے چمچ یہاں پہ نمک آئٹ کریں گے نمک سوس میں بھی ہوتی سی لیے یہاں پہ نمک یہاں پہ کم لے رہے اور یہاں پہ اسے بھی ایک منٹ کے لیے ہائی فلم پہ بھون لیں گے اب ہم یہاں پہ لیں گے یہ اوبلی ہوئے چاول اسے میں نے اُبال کر پہلے سے ہی رکھی اس میں میں نے نمک اور سہ زیرہ ڈال کر پہلے سے اُبال لیے جسے ہمیں نائنٹی فائی پرسن تک پکا لینا ہے اور فائی پرسن اسے ہم یہاں پہ ویج کے ساتھ پکائیں گے تو اسے بھی ہم یہاں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں زیادہ کس کے نہ چلائیں تاکہ جو آپ کے چاولے وہ ٹوٹے نہیں تو سبجیوں کے ساتھ خوب اچھے سے ملا لیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے یہ ملاتے جائیں اور گیس فلم کو میڈیم ہی رکھیں میڈیم فلم پہ اسے اچھے سے پہلے ملا لیں یہ ویج فرائیڈ لیس بہت جلدی بن جاتی بہت فاسٹ اور بہت ٹیسٹی بھی سبجیوں کا جو بھی آپ کو من ہو وہ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو وہ یہاں پہ اسے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ٹیسٹی بھی بنتی ہے بہت کم ٹائم میں تو آپ اسے اچھے سے ملا لیں پہلے اور ملانے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے اور کور کر کے اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے ڈم پے رکھنا ہے تاکہ جو سبجیوں ہم نے اس میں ایڈ کی ہے وہ اچھے سے چاول میں ابزورب ہو جائے اس کے ٹیسٹ چاول میں آ جائے تو یہ پانچ منٹ کے بعد چلیے اسے چیک کرتے ہیں تو لیجئے یہ چھٹ پٹ فیچ فرائی ڈرس بن کر تیار ہے بہت ہی کم ٹائم میں اور اس کی خسبو پورت کیچن میں فیل رہی ہے اور یہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے یقین مانے آپ اس طرح ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ پسند آئے ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ بینہ سبسکرائب کیے نہ جائیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جلد ہی ملتی ہوں نئی ریس ای پی کے ساتھ اللہ حافظ